یہاں بردے کے بن رہی ہے بریانی رمضان دعوت ہے مبارک سپیشل و لوگ ہے فریمز تو دیکھئے گا بریانی بھی تیار ہونے والی ہے آلو پاٹکا ریڈی کیے ہیں یہ دیکھو پیاز کی آلو کی پاکوڑیاں ہیں اندھے اکلیزیر فریمز آلو اور پیاز ریڈی ہے تو آج خاص و لوگ ہے دعوت ہے سپیشل و لوگ تو یہ دیکھیں کافی سارا یہاں پر پسٹڈ بنا دیا گیا ہے کیونکہ یہ دعوت و لوگ ہے تو کافی سارے ویسٹ کے لیے تیار چل رہی ہے بریانی بن رہی ہے اور پسٹڈ بھی یہاں پر تیار ہو چکا ہے باقی پاکوڑ کی تیار یہ بھی چل دیں اور کنزہ تو یہاں پر سو چکی ہے یہ دیکھیں چھوٹی سسٹر آ چکی ہیں تو موئیز اسلام کریں تو موئیز بھی آ گیا ہے یہاں پر سیلٹ بننا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر دیکھیں میری پیاری سی بھاوی بنا رہی ہیں پاکوڑیاں اپنا ہی تو پیارے پاکوڑوں کی تیاری یہاں پر چل رہی ہیں تو میری بھاوی تک اچھی ہے یہ دیکھیں دعوت و لوگ میں آپ کو بتا دوں تو بھاوی نے ساری ہی چیزیں سپیشلی خود تیار کی ہیں اور کچھ بھی ہمیں نہیں کرنے دیا اپنے اچھے سے اب یہاں پر بنیں گے ہمیں آلو اور پیاز کی پکوڑے تو ایسے بناتی ہیں بھاوی پکوڑے آلو پیاز انہوں نے بارک بارک کٹ کی ہے اور اچھے سے واش کی ہے اس کے بعد یہاں پر بیسن ریڈ چلی پوڑر تھوڑا حلدی پوڑر اور ٹیسٹ کیا کوڑی یہاں پر ڈالیں گے نمک وہ تو تیرے ہی ہلکا ہونا ہلکا ہے ہلکا سپس 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 کرش کر کے تھوڑی ایجوین یہاں پر ڈالیں گے ہم ڈالیں گے یہاں پر کسوری میتھ کسوری میتھ ہی ڈالیں گے اور اب تھوڑا یہاں پر اب ہم یہاں پر تھوڑا زیرا بھی ڈالیں گے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ یہ رہا ہے لے چاٹ مسالہ بھی کوڑا زیرا بھی یہاں پر ڈالیں گے تو ساری چیزیں بھابی نے یہاں پر کرش کر کے ہاتھوں کے حدد سے تب ایڈ کی ہے تاکہ ان کی ایک اچھا ساتھ لے اور اور اچھے سے کچھ بھوا ہے اب ہم یہاں پر ڈالیں گے ہم چون پاڑر تھوڑا سا یہاں پر بلیک سولٹ ہی اڈ کریں گے یہاں پر سپیشل بریانی سیلیڈی جو بریانی میں ڈالتا ہی یہ وہ والا سیلیڈی ہے آپ اچھکا چاہ رہے اور پیاز اور ٹماٹر کو کٹ کر کچھ مسالے ایڈ کیے گئے ہیں کچھ مسالے ایڈ کیے گئے ہیں جو کی میں آپ کو آگے کی ویڈیوز میں بتاؤں گی کیسے بہت ہی ٹیسٹی اور دے گی بریانی یہاں پر بنتی ہے جس طرح سے یہاں پر ہم بریانی بنانے گا لہے ہیں چاٹ مسالے بھی یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر کٹ ہونے شروع ہو چکے ہیں فروڈ تو فروڈ چاٹ بنانے کے لیے چاٹ کو مکس کر کے ہم نہیں بنائیں گے لیکن ایسی فروڈ کو کٹ کر کے چاٹ کو مکس کریں گے لیکن ایسے ہی رکھ دیں گے کیونکہ یہاں پر پکوڑے بغیرہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور پروڑ چاٹ بھی بس اب ریڈی ہونے والی ہے تو چلیے جلدی سے دسترخان لگا لیتے ہیں کیونکہ روزہ اکتار کا مکس کریں گے لیکن اور یہ دیکھیں گائیز یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریس میں گلوکس یہاں روزہ رکھیوچاری بہت زیادہ ٹوٹ گئی ہے دیکھ بھی نہیں پا رہی ہے آج تو کھانا سامنے لگ کھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مہاشا بھی بیٹھی ہے اور یہ ہے دیکھیں زم کی صحیح سے بیٹھیں چیز ہو رہی ہے یہ نہیں یہاں پر ہم سبھی بیٹھ چکے ہیں روزہ افتار کرنے کے لیے تو روزہ افتار کرنے کے لیے کون یہاں پر آیا ہے تو بس زیادہ کوئی بھی نہیں بس ہم تینوں سسٹر ہی تھی یہاں پر تینوں سسٹر تھی میں اسی لگئی تھی اور میری دونوں سسٹر کو بھائی نے انوائٹ کر لیا تھا تو بس اب ہم ہی تھے یہاں پر اور زیادہ کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ میری جو سب سے چھوٹی سسٹر ہے وہ تھوڑا سا پاس دور ہی رہتی ہیں تو وہ بھی نہیں یہاں پائی تھی اور بس ہم ہی تھے یہاں پر تو یہ الوید افتار تھا تو ہم نے جیسے کہ پھر چلے جانا تھا بعد میں تو یہ خٹے ہم جمعہ کے دن ہوئے تھے اور منڈے کو جیسے کہ میری واپسی تھی تو یہ الوید افتار تھا تو اس کا بلوگ میں نے آپ کے لیے شروع کر لیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں گی تو اس مبارک مہینے کی جو ایک خوشبو ہوتی ہے یادیں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ سمیشل ہوتی ہیں اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پر کھانا کھایا پہلے ہم نے مغرب کی نماز ادا کی روز افتار کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے یہاں پر کھانا کھایا تو ملتی ہوں نیکسٹ بلوگ میں آپ سے تب تک کے لیے چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں